اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخل صدری ویسر لی امری وحلو اقدتم من لسان ویفقہ قولی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ہم سب اس گروپ میں جمع ہوئے ہیں کیوں؟ کہ اس حسدی کا ذکر خیر کو سننے کے لیے جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئے ہیں تو اللہ کے ساتھ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے مجھنا چیز کو اس کام کے لیے چنا تو میں شروع کروں گی اس ذکر کو اپنے والد محترم صوفی محمد صدیق نوراللہ مرقدہو کے اس خوبصورت شیر کے ساتھ کہ نظر و دل کا آب شبنم سے وضوع کرتے ہیں جو پھولوں کے لب سے نبی کی گفتگو کرتے ہیں وہ سبحان اللہ تو انشاءاللہ یہ ذکر شروع ہوتا ہے جاندوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد زبی اللہ جناب عبداللہ سے اب جاندوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے نام نامی کے ساتھ زبی اللہ دے کر آپ حیرانت ہو گئے ہوں گے کیونکہ عام طور پر زبی صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح حضرت عبداللہ بھی زبی ہیں جب ہی تو جاندوالم اپنی خاندانی عظمت و شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں دو زبی ہوں کا فرزند ہوں زبی یعنی کہ جس کو زبا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو زبی اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زبی ثانی حضرت عبداللہ ہیں زبی عبداللہ کا واقعہ بھی زبی اسماعیل سے کم حیرت انگیز یا کم سٹرنج نہیں ہے لیکن اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جا کر ماضی کے یعنی کہ پاسٹ کے کچھ پیجز ہمیں فلپ کرنے پڑیں گے ہمیں پیچھے جا کر کھنگالنا پڑے گا پچھلے ہسٹری کو اور ہم اس زمانے میں جاتے ہیں جہاں کے زمزم گم شدہ ہو گیا تھا اب یہ بھی بڑی سٹرنج بات ہے ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ چشمہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڈیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا اور اب تک وہ جاری ہے بٹھ درمیان میں وہ لاسٹ بھی ہو گیا تھا تو اس کی جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر قبیلہ بنو جرہم کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اور یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آرہا تھا اب یہ قبیلہ آیا کہاں سے تھا اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پر خانہ کاب ہے نا اس جگہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا جسٹ ری تھی اور سہرا تھا وہاں لکو دک سہرا کے اندر بی بی بچے کو چھوڑ کر چل دیئے تو کچھ نہیں بولے حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم کہاں چل دیئے تو وہ پھر بھی خاموش کچھ نہیں بولے تو پوچھنے لگی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے پھر خاموشی سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا چیز ان کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں ایک مشکیزہ پانی اور تھیلہ خجور کا اب اتنی شدید گرمی ہے ہر طرف خوب کا عالم ہے ہر طرف گرم ریت اڑ رہی ہے اور سورج سر کے اوپر ہے اور ٹیمپریچر کی انتہا ہے شدید گرمی کا عالم ہے کچھ کھانے کو نہیں کچھ پینے کو نہیں کوئی انسان نہیں کوئی چرند پرند نہیں صرف کیا ہے اللہ پر توقع ہے اور اس مشکیزے سے پانی پیتی اور بچے کو بھی پلاتی جب وہ مشکیزہ خالی ہو گیا تو اب بچے نے رونا شروع کیا وہ پریشان ہو کر پھر قریب دیکھا صفہ کی پہاڑی اس کے اوپر جا کر چڑ گئی پھر وہاں سے اتلے مروہ پہ چلے گئی ہیں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ ساتھ چکر لگائے اور آوازیں دے رہی ہیں پکار رہی ہیں مدد کے لیے اور مینوائل حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے ہیں بے حال ہو کر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ اچانک وہاں سے ایک موجزاتی پانی زمزم جاری ہو جاتا ہے چشمہ ابل پڑتا ہے سیدہ حاجرہ پاس آ کر کہتی ہیں زمزم یعنی رک رک اور اس کے راؤن منڈیر سی بناتی ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پانی کو ان کی ملکیت بنا دیا اور اس پانی کے ایک خاص اس کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی خاص کونٹی کے ساتھ اس کے اندر منرلز انمکیات ہوتے ہیں انسان اگر کچھ کھائے پیئے نہیں تو اگر زمزم بھی وہ پیتا رہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام جس قبیلے کا نام بنو جرحم تھا وہ پانی کی تلاش کر رہتی کیونکہ سہرہ میں دور دور تک پانی نہیں ملتا انہوں نے دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس کے پاس ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پاس آ کر پانی مانگا آپ کو لینے دیتی ہوں لیکن اس پانی کے بدلے میں آپ مجھے ضروریات زندگی کی چیزیں لا کر کے دیں گے اور پھر اسی طرح ہوتا کہ وہ اس طرح پانی لیتے اور ان کو پھر ضرورت زندگی کی کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء وہ لا کر کے دیتے اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ پورا قبیلہ اس پانی کے راؤنڈ رہنا شروع ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ ان کا نمبر گروہ ہوتے چلا گیا اور یہ لوگ شروع میں تو بہت ہی اچھے تھے اپنی کردار اور عمل کے لحاظ سے بہترین تھے لیکن بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے یعنی کہ گریجولی سلولی کیا ہوا اچھائی سے برائی کی طرف جو ہے وہ گرتے چلے گئے تو رئیس قبلہ یعنی ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام عمر بن حارس تھا وہ ایک بڑا اچھا انسان تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اپنی طرز حیات کو بدلنے اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں بٹ لوگوں کو عیاشیوں کا بری چیزوں کا چسکا بڑھ گیا تھا اس لیے اس کی نصیتوں کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا اب اپنی قوم کے مسلسل روبہ زوال اخلاقی حالت دیکھ کر یعنی کہ مسلسل روبہ زوال یعنی کہ پستی کی طرف گرتے چلے جا رہے تھے انچائی سے نیچے کو جب گرتے چلے جا رہے تھے ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ بگڑتی چلی جا رہی تھی تو عمر بن حارس کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے دے اینڈ نائٹ ان کی یہی روٹین رہی ان کی بے باقی کا بروئیاں کا اگر یہی عالم رہا تو ایک نئے ایک دن ہم پر عذابِ الہی نازل ہو جائے گا اور اس لیے بہتر ہے کہ میں کعبہ فنڈ میں جمع شدہ جو بھی سونا اور دیگر قیمتی چیزیں ہیں ان کو کہیں چھپا دوں تاکہ اگر عذابِ الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے سو گزرے بٹ کعبہ کا مال تو جو ہے نا وہ تو سے وہ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ جو بھی مال تھا اس میں سونے کے بنے ہوئے دو ہرن تھے اور کچھ سونے کی تلواریں اور کچھ زیریں شامل تھیں یہ سب چیزیں اکٹھی کی اور چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کونہ تھا اس کے اندر دفن کر دیا ان دنوں کیا ہوا تھا کہ بنو جرہم کی بد آمالیں گئے ہیں ان کی بیٹ ڈیٹ جو تھی ان کی برے اعمال برائیوں جو تھی اس کی وجہ سے زمزم بھی خوشک ہو گیا تھا اللہ نے سزا کے طور پر وہ پانی وہاں سے ڈرائی کر دیا تھا اب اس لیے وہ کعبہ کا جو مال تھا اس کو دفن کرنے کے بعد انہوں نے کونہ کو بھر دیا اب آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حریس کو ڈر تھا جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزا نامی قبیلہ کی دو زیلی شاخوں نے مل کر جرہم پر حملہ کر دیا یعنی ان پر کسی دوسرے قبیلے نے ان کے پر اٹیک کر دیا اور جرہم نے مقابلہ تو کیا بھر بری طرح وہ ڈیفیٹ ہو گئے شکست کھائیں مگر حملہ آور مکہ پر قابض ہو گئے اب اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے بہت سے لوگ ڈائے ہو گئے اور جو زندہ بچے وہ دردر کی تھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے یعنی اپنی جانے بچانے کے لیے وہ دوسری کنٹری میں چلے گئے اب جون جون اب زمانے کے حالات چینج ہوتے گئے رفتہ رفتہ اہستہ اہستہ چاہے زمزم یعنی زمزم جب ہوا تھا اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا یعنی جب ایک سینچری گزر گئی ہو گئی یا میں بھی دو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہ گئے یہاں کوئی زمزم بھی ہوا کرتا تھا اسی عالم میں پانچ سو سال یعنی فائیس سینچریز کا لانگ ٹائم گزر گیا تو اب میراس ابراہیم یعنی اب یہ ٹریجر اصل مالک اس کے کون تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اصل وارش تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تھے اور جب آگے سے ان کی نسلوں میں کون آیا حضرت کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف آوری کا وقت تھا تو دیفینٹلی اب یہ جو یہ جو مراست تھی یہ اس کے وارش آزم کون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے تشریف آنے کا وقت جب قریب آ گیا تو ارادہ الہی ہوا اللہ سبحانہ وآلہ نے ارادہ کیا کہ اس کونے کا دوبارہ سے منظر عام پر لائے جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے اور یہ عظیم سعادت جاند والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی یہ ان کے ذریعے اللہ تعالی نے صدیوں کے گم گشتا چاہے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا کہ یعنی پانچ صدیوں سے جو چاہے زمزم زمزم کا کونہ گم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ کس نے دوبارہ سے واپس کس نے نکالا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے تو ایک دن کیا ہوا حضرت عبد المطلب نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا تیبہ کھو دو وہ سوچنے لگی تیبہ کیا چیز ہے تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا پھر دوسری رات پھر خواب میں دیکھا کہا گیا برہ کھو دو برہ کیا ہے حضرت عبد المطلب نے پوچھا پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو تیسری رات پھر سے حکم ہوتا ہے کہ مزنونہ کھو دو اب مظنونہ سے کیا مراد ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے حسب سابق پھر جواب میں خموشی رہی تو حضرت عبد المطلب اہل زبان تو تھے تینوں الفاظ کے معنی تو ان کو بڑی اچھی سے پتا تھے میننگ تو وہ سمجھتے تھے بٹھ حیران تھے یا آخر ان سے مطلب کیا ہے مراد کیا ہے تو پھر ایک رات سراختن یعنی کلیر لی کہا گیا کہ زمزم کھو دو اب تو معاملہ صاف ہو گیا حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ طیبہ برہ برہ اور مظنونہ جو ہیں زمزم بھی کے صفاتی نام میں صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم خودنے کا حکم ملا ہے چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیان گزر چکی تھی بٹھ کسی کو اس کی صحیح جگہ ہی نہیں پتاتی اس لئے لوگوں نے پوچھا کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم کہاں پر ہے نہیں جی یہ تو نہیں بتایا گیا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا اگر یہ خواب سچا ہوا لوگوں نے کہا اور حکم اللہ کی طرف سے ہوا تو آپ کے لئے جگہ کی نشاندہ یہ بھی کر جی جائے گی خواب تو سچا تھا اس لئے دوبارہ حکم ہوا کہ زمزم خودو اسے خود کرتو میں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا کوئی امبیرسمنٹ آپ کو نہیں ہوگی وہ تمہارے بڑے باپ حضرت اسماعیل کی مراث ہے نہ کبھی خوش ہوگا نہ اس کا پانی کم ہوگا بے شمار حاجیوں کو سہراب کرے گا حضرت عبد المطلیب نے پوچھا کہ وہ ہے کہاں پر جواب ملا چیونتیوں کے بل کے پاس جہاں سفید سینے والا کوہ گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہوگا یعنی کہ وائٹ اینڈز کا ایک ہول ہے سفید چیونتیاں ان کے بل کے پاس ہول کے پاس جہاں پر سفید سینے والا کوہ گوبر اور خون میں چونچ مار رہا اب حضرت عبد المطلیب جب صبح کو بیدار ہو کر حرم کی طرف چلے اب وہاں چونٹیوں کا بل یعنی اینڈز کا ہول دو انہیں بڑے رام سے مل گیا بٹ اب گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا تو حضرت عبد المطلیب حیران اور پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ ناگا کہیں سے ایک نیم زبا شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے یعنی کہ لوگ کہیں گائے زبا کر رہے ہوں گے کہ وہ ان سے حرسی چھوڑا کر کہ وہ بھاگ گئی اور اس طرح جیسے چھوٹی اس کے گلے پر چلا دی ہوگی بٹ جیسے خون بہتا ہو اور وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی اور وہ دوڑتی دوڑتی آ رہی تھی اور چونٹیوں کا جب بل تھا نا جہاں پر اس کے پاس وہ بیدام ہو کر گر پڑی رکنے میں پیچھے سے لوگ پیا پہنچے اور لوگوں نے وہیں پھر گائے کو زبا کر دیا اس کا چمڑا اتارا اس کا گوشت وغیرہ کٹا اس سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ پوری گوبر اور خون سے اتھڑ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے سفید سینے والا کوہ بھی اٹھا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں وہ چونچ مانے لگا اب وہ خواب میں بتائی ہوئی ساری علامتیں پوری ہوگی تو حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا وہاں اسی جگہ پر موجود ہے تو اب اگلے دن حضرت عبد المطلب نے خدال وغیرہ اٹھائی یعنی رٹولز اٹھائی انہوں نے کہ میں وہاں پہ ڈگنگ شروع کروں گا اور اپنے بیٹے حارس کو لے کر مقرر کردہ جگہ پر جب آپ پہنچے اور خدائی کا آغاز کرنے ہی لگے تھے کہ قریش نے شور مچا دیا قریش جنہیں ان کا جو ٹرائب تھا اس کا نام تھا قریش کہ خدا کی قسم جن دو بتوں کے پاس لاکر ہم اپنی قربانیاں زبا کرتے ہیں ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کو خدائی کی ہر گز اجازت نہیں دیں گے اب حضرت عبد المطلب تو اس خدائی پر خدا کی طرف سے معمور تھے اللہ نے ان کو پوائنٹ کیا تھا اس لیے لوگوں کے شور اور غوگا سے اور وہ متاثر ہوئے بغیر امپریس ہوئے بغیر حضرت حارس سے کہنے لگے کہ بیٹا جب تک میں خدائی نہ کرلوں اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکے رکھنا یعنی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر گرڈ کرو جن لوگوں کو ادھر کسی کو نہیں آنے دینا انٹل میں یہاں پر ڈک کروں اللہ کا حکم ہے مجھے تو وہ پورا کرنا ہے واللہ جس کام کا حکم مجھے اللہ نے دیا اسے میں پورا کر کے چھوڑوں گا قریش نے جب حضرت عبد المطلب کے اس عظم و استقلال کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور رک گئے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا انہوں نے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فیلحال تو یہ لوگ رکے ہیں خاموش ہو گئے ہیں لیکن اگر یہ لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے تو میرا تو ایک ہی بیٹا تھا وہ کیسے روک سکتا تھا تو عدی بن نفل ایک آدمی کا نام تھا اس نے تو آپ کو لاولد یعنی کہ بغیر اولاد والا ہونے کا بھی تانہ لے دیا اور کہا کہ عبد المطلب آپ ہم پر روب گھانتے رہتے ہیں آپ ہم کیتنا روب جھارتے رہتے ہیں حالانکہ